ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان اتنان حیدر اور ہم ہیں نصر جاوید کے ساتھ نصر آپ ہاتھ کھڑا مت کریں پلیز 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 آج بڑی امپورٹنٹ وہ پوائنٹ ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے اس لئے اچکنے کی جورت آج نہیں کرنی آپ نے یہ جورت نے آج آپ سبھال کے رکھیے کیونکہ اس سے بڑی جورت جو ہے وہ نون لیگ دکھانا شروع ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے یہاں بیٹھ کے ان کی جورت کو چیلنج کیا آپ ہی کہتے رہے کہ وہ جو مزاہمتی سیاست تھی نون لیگ نے اس کو خیر بات کہہ دیا اس کے آپ نے جواز بھی پیش کیا کہ جی ووٹ کو عزت دو تو پھر ووٹ میپ آیا سی ایکسٹینشن دے تو اسی خالیہ پر سجان دے اور اتنا تانہ دیتے رہے اتنے رسے سے لیکن آج بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے دو یا تین دنوں سے نون لیگ نے اس مزاہمتی سیاست کو دوبارہ سے ایڈاپٹ کیا ہے نواز شریف کے کالج کے زمانے کے دوست پرانے ساتھی اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور آج کے موجودہ وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے وہی جو مزاہمتی سیاسی بیانیاں تھا اس کو دوبارہ سے ایڈاپٹ کیا ہے اور ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہا ہے شوز کا مطلب ہے دو تین جمع کا سیگہ میں استعمال کر رہا ہوں تو دو تین اچھے بڑے اینکرز جو ہیں ان کے شوز میں بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سابق ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمید اور سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا جو ہیں ریٹائرڈ ان کو وہ بلائیں گے پارلیمنٹ کے اندر اور ان سے پوچھیں گے اس بریفنگ کے حوالے سے جو ان کو دی جئی تھی ساتھ میں دو تین اور معاملات بھی ہو کہتے ہیں کہ ان سے سوال جواب ہونے چاہیے آپ اس میں کیا کہوں گا نہیں اس میں کیا کہیں آپ کمز کم تعریف کرے نا مضامتی سیاست کیا اب مانے کے اضنان انکرز صاحب کہ نون لیکن ہے مضامتی سیاست کا علم دوبارہ سے اٹھا دیا آپ نے خود فرما دیا کہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے ہم جیسے چھوٹے موٹے انکرز کو نہیں بلکہ اس ملک کے ریٹنگز کے اعتبار سے دیگر اعتبار سے مقبول تری لینکرز کے ساتھ ریسورس فول انکرز کے ساتھ گفتو کر کے اپنی بات کہہ دی اب یا تو یہ کہ خیر سب سے پہلے مجھے ایک بات کلیر کر دینا میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ صحافی کی اور سیاستدان کی دوستی نہیں ہوتی کیونکہ وہ دوستی ہو جائے تو گھوڑا گھاس کیسے کھائے گا ٹھیک ہے نا تو اس لیے جیسے گھوڑے اور گھاس کی دوستی نہیں ہو سکتی صحافی اور سیاستدان کی دوستی نہیں ہو سکتی لیکن بہرحال ابھی جب یہ ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا ٹوئنٹی فور سیون چیننز نہیں آئے تھے تو پریس کیلری ہوتی تھی وہاں پہ ظاہر ہے گندی کے چند ہم صاحب ہی ہوتے تھے اور لکھنا لکھانا میں وہ کالوم لکھتا تھا تو سب سے پہلے تو مجھے ہاتھ اٹھا کر میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ خواجہ آسر صاحب کے ساتھ میرے بہت دیرینہ مراسم ٹھیک ہو گئی بات اب ان درینہ مراسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ذاتی طور پر بڑھ کر یہ پر فرق کروں گا کہ انہوں نے اپنی بات کہہ دی ہے ان کی بات کہنے کے بعد سب سے زیادہ فکر مند جو میرے لیے تو سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ میں خواجہ صاحب کو فون کرتا ہوں تو مہمان نہیں لیتے ہیں اگر میں خواجہ صاحب آئیتا ہوں تو سیانے میں جانا ہے میں ہنڈر پرسن شور ہوں کہ وہ آ جاتے ہیں ہاں ہاں ہر صورتہ دیکھیں اب میں ان سے کیا بات کروں دیکھئے آپ کو انقلابی خواجہ آصف یا مضاہمتی سیاست کو بحال کرتے انہوں لی کی خواجہ آصف کیسے لگ رہے ہیں خواجہ آصف کو یہ ذمہ داری کی انہوں پر دی اگر مضاہمتی سیاست جو ہے اس کو بحال کرنا ہے ہو گئی نا کیسے یہ تین انٹینو دیکھیں آپ خود کہتے ہیں کہ ربن 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 ابھی ربن لیکن ترائی تو ٹاک شو جو بے کے گل کر رہے ہیں اچھا جی خواجہ صاحب یہ میرا خیال ہے آپ کے مخالب پارٹی ہے میں سب سے پہلے آپ سے بات بتاؤں اگر مجھ سے کچھ سننا جاتے ہو تو بات یہ ہے کہ ہمارے سینئر ساتھی ہیں ان کا نام ہے انصار اباسی صاحب انہوں نے آج کولم لکھا ہے جس میں انہوں نے ٹائٹل یہ رکھا ہے خواجہ آصف کو گھر جانے کی جلدی کیوں یعنی وہ ایک شفیق بزرگ کی طرح یعنی پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ خواجہ صاحب کیا کر رہے ہیں اچھا استاد دامن نے کہا تھا کی کری جا رہے ہیں کی کری جا رہے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ غالباً یہ بیانات اسی طرح کے ہیں یا اس طرف قدم بڑھا رہے ہیں کہ جیسے ایک زمانے میں جسارت کی تھی انہوں نے جنرل مشارف صاحب کو گرفتار کر لیا تھا بھائی وہی جب مقدمہ چلانے کا اور یہ وہ کیا تھا نا بھائی جیل میں تو کبھی نہیں گئے اس کے بعد تو پھر لے گئے تھے نا راہیل شریف صاحب انہوں نے لابل پنڈی تو یہ غالباً اس طرف بڑھ رہے ہیں تو وہی پیند میں بھی تو وہی کہہ رہے ہیں آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں تو بس کھلونٹ دے کے بیل آیا گیا ان کو اور بات کریں اس میں کوئی مضاہمتی بیان نہیں ہے ہرگز نہیں ہے آپ چونکہ آج کر رمضان کا سیزن ہے میرا اپنا خیال تھا دیاننداری سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں یہ چارہ تھا کہ کل بھی ہم نے ڈوناللوک کی جو وہاں پہ طلبی ہوئی وہاں پہ گھتگو ہوئی بہت سارے ایسے پہلو تھے کل جو ہم چونکہ وہ ابھی جاری تھی تو ہم تھے تو آرنئر تو مجھے آ رہی تھی تو دیکھو میں ہم نے زیادہ تر خبریں ریپورٹ کی نسال کے طور پر آج اپنے تجزیہ پیش کرنا چاہتے ہیں ایران پاکستان گیس پائپ لائن میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ایک اہم موضوع تھا اس کے بعد وہ پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کا ذکر ایک لائے تھے کانگرسمن ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں آپ کے ساتھ رہے رہے کہ میری اندر خدشات جنم لینا شروع ہو گئیں ان اقلاب تو ہے ہی ہے لیکن اس میں وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دمکیاں مل رہی ہیں اس بات پہ کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ میں بلائے جائیں تو میں اس لیے میرا ماتھا ٹھنکا اس بات کیا میں نے آپ کا جمعہ اٹھایا دھمکی بھی رہی ہے نا بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے ایک مقبول ترین اینکر صاحب جن کا چینل جو ہے وہ میڈیا کے لیڈرز میں سے ایک شمار ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ سابق آرمی چیف کمر جاگید پاجوا پہلے بھی مجھے دھمکی دے چکے ہیں کہ پریس کانفرنس کروں گا جس کے جواب میں کہا آپ کر لیں خواج آصف صاحب ان دنوں کیا ہے وہی تو کہہ رہا ہوں وزیر دفاع وزیر دفاع ہیں وہ کسی کبینہ نام کی شئے کے رکن ہوں گے تو ultimate سوبرن بڑی ہوتی ہے نا فیڈرل کیبنٹ ultimate جمہوری ملک میں ultimate وزیر آزم صاحب کے آگے اپنی شکایت رکھیں شہباز شریف صاحب کے آگے کہ سر یہ اس طرح میں نے وہ بیان دیا تھا تناظر اس کا یہ تھا بجائے ٹی وی پہ بات کرنے کے اپنے باس کو کہیں ان کے اپنے باس تو آج تسلی دینے گئے ہوئے تھے رابل پنڈی کے افراد کو خاصر سروس کو کہ جناب اکم میں صدق کرتا ہے ایکانومی تو ٹرسٹ می اپنے باس آج تسلی دینے گا سروس میں دینے گا ایک سی کنیکٹر نیجی دیتی ہے سپیشل انبیشمنٹ فیسلیٹریٹنگ کونسلٹ کونسل ہے ہاں کونسل ہے کونسل کونسل چلیں جب میں نے پہلے کہا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی خواجہ صاحب میں پھر وہی کہتا ہوں کہ دوست ہیں امریک تھے پرانے دوست ہیں یہ پہلے سینٹ کے رکن بنے تھے کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں فوت ہو گئے تھے خواجہ محمد صفتر صاحب تو ان کے ویسے سینٹ کی جو نشست خالی ہوئی وہ ان کو ملی وہاں پہ گورنگاری لاہور اور خواجہ صاحب کے عزت احترام گیا سے نواز صاحب نے ماں لے آئے لیٹر آن یہ نیشنل اسیملی کے رکن بن گیا ٹھیک ہے جی اور بڑی جید بڑی جاندار تقریریں اور کیا رونک لگا دیتے تھے اور ہماری تقریباً ہر دوسری تیسری گیلری ان کے دیئے مواد سے بنتی تھی ہو گئی بات سوال یہ ہے کہ اتنا عرصے سے پارلیمان کا رکن ہوتے ہوئے آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کوئی سمجھ نہیں آگی کہ ان کی محدودات کیا ہیں مجھے پنجابی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے اوقات لیکن میں محدودات کہہ رہا ہوں سمجھ گئے نا بات چلو انگریزی میں کر لیتے ہیں زیادہ اس کو محذب کر لیتے ہیں کلکال دیجئے تو دونر لود یا انگریزی چھونے اچھا اب وزیر دفاع صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک قرارداد پیش کروں گا اور میں ترے صدق جامعہ یہ تو اپوزیشن کا لیڈر کو ازاد رکنے اسیمبلی بھی سے بیان کیا نا اسیمبلی کے اندر ان کو بلا نہیں سکتے وزیر قانون نے کس نے کہا یہ وزیر قانون آزب نزیر طارد جو ہیں نا وہ فقیر رہے ہوں گے رکنے پارلیمان نہیں رہے نئے آئے ہیں نا ابھی سینٹ میں گائے تھے تو جب کچھ نئے رہیں گے تو انہیں احساس ہوگا وزیر قانون کو نہیں بتا گیا بات یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمان is the sovereign سر کب نہیں بلایا گیا کمیٹی میں بلا سکتی ہے سر اگر پورا ہاؤس جو ہے کمیٹی میں تفدیل کر دو تو who summoned جنرل حمید گل مرہوم to brief on afghan policy in camera محمد خان جنینجو کے دور میں ایک پارلیمان چھوڑیں اس کے بعد باجہ صاحب کے جب بھی ہوتی رہی ہے اسی طرح پر رضا ربانی as chairman senate انہوں نے بقاعدہ چچی نہیں کی تھی باجہ صاحب کو کہ جی ان موضوعات پر ہمیں آپ کی briefings آئیے and we are turning the whole house into committee ان سردش تھے تو ہو گئی نا سر ایک وزیر قانون ہے عاظم وزیر طرح صاحب اتنے جید وکیل ہیں وہ اور آپ کہہ رہے ان کو پتا نہیں یارب میں کیا کرو نا یہ وکیل جید ہونا الگ بات ہے پارلیمنٹیرین اور پالٹیشن انہوں نے الگ بات ہے اب اس وقت تحریک انصاف کی جو ہے قیادت وہ بیرشتر گوھر صاحب کے پاس ہے وہ بھی جید موضوع ہے اب وہ آج وہ یعنی خطاب فرما رہے تھے کہنا کہ یہ رولنڈ لو کے بیان کو گزر ہو گئے بیس گھنٹے گزر گئے اسد مجید کا بیان نہیں آیا وہ یار کتھ بیان دے نہیں نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں آج میں بڑی سنجیدہ گفتگو لے نہیں تم تو بات کر رہے ہو دیکھو میں تمہیں ایک سیدھی سادھی بات ہے اس دن جب افغانستان پر حملہ کیا گیا ریٹیلیشن میں میر علی کے باقے کے بعد یاد ہے آپ اور فخر کاکہ خیل دونوں دو ٹکے کے ریپورٹر ہوتے ہوئے اشاروں گناہوں میں کہہ رہے تھے کہ جی حافظ گل بہادر اس لیے ہمارے خلاف ہوا گئے ان کے ساتھ یہ جی عبادے ہوئے تھے پھر وہ کہہ رہے تھے چائے کے بعد بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی ہوئی تھی بات بھی نکل گئی غالباً وہ نے ارکے جی کہا گیا کہ ان کی تحصیل دتا خیل جو ہے وہ گل بہادر صاحب کو دے دی جائے گی وہ بھان کے وہاں لارڈ ہو جائیں گے کیا اس طرح کبھی نگوسیشنز ہوتی ہیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اب اگر اس تناظر میں آج سے دو تین دن پہلے کوئی اینکر جب بلاتا ہے وزیر دفاع کو اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ اگر بیچارے ماضی کی ایک بریفنگ یاد کر لیتے ہیں خواجہ سے تو اس میں کوئی اتنا بڑا واقعہ کیا ہے اس کے بعد اگر وہ اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں اب آپ نے یہ صفحہ کھول دیا مجھے اس پہ نا ایک بندے کا فون آیا تیار ادنان صاحب یہ آپ نے زیادتی کی ہے کیا ہم سے کہ آپ نے کہا وہ ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں میں اپنی مرضی سے کیا تھا میں اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا مجھے ایک آثورٹی دی گئی تھی اور مجھ پہ اعتماد کیا گیا تھا کہ جو یہ فیصلہ کر دے وہ منظور ہوگا اور وہ جو یار آپ سیدھی ساتھی بات کریں آپ تو نام لے لیں کیا ہو گیا جنرل فیض جنرل فیض صاحب یہ میں ظاہر ہے کہ ایڈ ڈی 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 ٹھیک ہے نا وہ تو کور کمانڈر پشاور تھے کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے نظر بظاہر ان کا افغان معاملہ سے کوئی لینا دینا نہ رہا ہو کور کمانڈر میں چلے کے نا ٹھیک ہے امپورٹنٹ بنتی ہے لیکن انہوں نے چونکہ کام کیا ہوتا ہے ڈیس پہ اب ان کو یہ اسائنمنٹ ظاہر ہے وزیراعظم صاحب کی خواہش ہوگی اور بازہ صاحب نے اس سے اتراز نہیں کیا تو اس پہ وہ جنرل صاحب بلکل ٹھیک کر رہے ہیں فیض صاحب کہ جی مجھے تو یہ آرڈر دیا گیا کہ جی آپ کی سنتے ہیں آپ جائیے اور جا کر یہ معاملہ حل کریں تو میں نے جو بہتر سمجھا اپنی دانس میں اور خواہش آسف صاحب ہاں پھر ان کے اتراز نہیں ہونا چاہی لیکن خواہش صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکی جو ہے جنرل فیض صاحب نے دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا اب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی پوری گیم کس نے جو ہے وہ توڑ تک بھی چلائی تھی خواہش آسف صاحب نہیں صاحب خالی ووٹ نہیں پایا تھا اس پر باقاعدہ کنونس کرنے کو کس کو باقاعدہ کرنے کو بھائی پاکستان مسلم لیگ کے اندر واقعی ہی ان دنوں کے جو عراقین اسیمبلی تھے سینٹ والے تھے ان کی ایک تعداد سارے نہیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے کل تک ہم ووٹ کو عزت دو کر رہے تھے اب ہم ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو نہیں ہیں انہوں نے خواہش صاحب نے ووٹ ڈالا تھا اور نہیں اور کیا کیا تھا انہوں نے بھائی صاحب اس راستے پر لانے میں انہوں نے بڑا قلیدی کردار دا کیا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے پاکستان مسلم لیگ کی قیادت اور اس میں سب سے زیادہ نواز شریف صاحب کو رضا مند کرنے میں خواہش صاحب نے بڑا قلیدی کردار دا کیا تھا جو آج ان کو پارلیمنٹ بولا رہے جاتے ہیں جس طرح سے کہ ان بیچاروں کو یہ تانے بھی سننے پڑے کہ جی ٹیلی فون زیادہ وہ بانی تحریک ان کا ملاب پڑا ہوا ہے ٹھیک ہوگی بات اب لطیبہ یہ ہے کہ بانی تحریک کی بنائی جماعت نے ان کا بھی عالم آپ جیسا ہے انہوں نے یہ ابھی یہ پیٹیا یہ فیشل کے ذریعے کیا ہے خواہش صاحب چاہے ناجائز منڈٹ پر امنے بنا ہو لیکن جنرل باجوہ ملک کے وزیر دفاع کو دھمکیا دینے کی پرزور مضمت کرتے ہیں خواہے تم دوست جس کے آسمہ آہ عشمن اس کا آسمہ کیوں تو بھائی صاحب بھائی صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو اب بھی آہ ان کا وہ اسی وصح کی بات ہے ایک کلیریٹی کریں ایک کلیریٹی کریں کہ یہ اور شباہ شریف صاحب ایک دوسری کمہ آپ قریبی دوست ہیں اچھے دوست ہیں زیادہ دوستی یقیناً ان کی نوازشی صاحب صاحب تھی لیکن اب ظاہر ہے کہ بے تقلیفی بغیرہ وہ ان کی جواس صاحب کے ساتھ ہے یہ دونوں اکیلے بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کر لیں کہ گورنمنٹ چلانی ہے یا نہیں جو وزیری آزم ہیں اس ملک کے وہ یہ کہے چلے گا رہے ہیں کہ اس وقت کچھ نہیں میشت 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 آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف اب ادھر یہ کر رہے ہیں تو لوگ جب یہ کہہ رہے ہیں اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مضاحمتی بیانی پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے تو یہ کر دیا نا کہ شیر بان شیر یہ خواہد صاحب کو شیر بان شیر ہم مضمت کرتے ہیں شیر بان شیر نا یہ وہ ہے لیکن دوسرے طرف یہ بھی ہے کہ لوگ تنزیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار چونکہ ان کے دانیں مکہ ہوئے ہیں تو اب یہ مضاحمتی بیانیاں بنا رہے ہیں اوہ بھائی اس میں کوئی مضاحمتی بیانیاں نہیں ہے دیکھئے انہوں نے جو بات کی یہی بات نواز شریف نے لندن میں کی تھی اور وہاں گجنا والا نواز شباز شریف پہنچے تھے لندن اور کہا تھا کہ بھائی جان کس طرح آپ ایکشن کرتے تھے ایک چھوٹا سا لیکن میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں دیکھئے میں جیان انداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسار عباسی صاحب کو ان کے شفیق بزرگ پرنے کے ضرورت نہیں ہے میں خواجہ صاحب نے چلے ایک دن انٹریو دے دیا ایک دن نہیں سہلونہ بہلے اب جس دن وہ انٹریو دیا ہوگا غلماًا اس دن اجربہ ابھی چونکہ میں نے تمہیں بتایا میں تو اور موضوع پر کام کرنا چاہتا تھا اس دن انکر نے کچھ ہوگا کہ صاحب یہ افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاملہ انہی میں روانی میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ جی ہماری بریفنگ ہوئی تھی ہمیں تو بڑے سوانے خواب دکھائے گئے تھے پکرا 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 اس کے بعد پھر ایک اور انٹریو پھر تیسرا انٹریو یار ساکھی نے کچھ ملانے دیا ہو شراب میں اچھا مجھے تینوں میرے دوستوں کو انٹریو دیا ان کے بھی ردیف کافی ملتے ہیں آپ کے میری کوئی کوئی لیفٹ رائٹ کی ساتھ دی رہے ایک بات ہرگز جو ہے آپ سمجھ کے نہیں دے رہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایک باقاعدہ بحث ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے واقعیتاً ایک اور آپریشن کرنا ہے اور اس آپریشن کو صرف اپنی سرحدوں تک ہی محدود نہیں رکھنا اس کے لیے قوم کو تیار کرنے کے لیے ایک نیریٹیب تو چاہیے ہوگا تو بنایا جا رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ نیریٹیب بیڈنگ ہے یہ کوئی مضاہمتی بھیانیاں نہیں شک ہے مجھے اگر اس میں فلم راشلے لے کہ جی خواہ صاحب انقلابی ہوگا ہے ٹھیک ہے میں خوش ہوں نواز شریف ان کے درینہ دوستا ان کا بھی ترد ان کو ہے نا کہ وزیراعظم بننا تھا میں وزیراعظم ہوگیا آٹے دھالے چلے گا یہ دیکھنا انہیں دکھو رہا ہوگا میرا خیال جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے سیالکورٹ میں کسی کیا وہ پڑا ہوا تو ان کے دل کو دکھ ہوتا ہوگا تو اس لیے انقلابی آگیا میرا نہیں خیال کہ خواہدہ صاحب اتنے بھولے ہیں جتنا آپ فرض کیا بیٹھے ہیں دیکھو بہت مشکل الیکشن تھا ان کا سیالکورٹ میں تم جو مرضی کہلو ان کے خلاف جس طرح ڈار برادران نے اور ان کی والدہ نے جو کیمپین کی ایک شہری حلقے میں یہ برادر بہت مشکل ہوتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں بغیر اپنے چہرے پر تھوڑی سی بھی کوئی استراب کوئی پریشانی بغیر اس بندے کے بارے میں میں یہ تسلیم کرنوں کہ چلو ایک تو انہوں نے انٹرویو دے دیا تھا باقی دو بھی اے اجا یہ انقلاب بھی کسی وجہ سے ہے چلو یہ پلینڈ ریولیوشن آبی سمجھ کوئی کال مارک نہیں چھپا ہوا کچھ نہیں ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ایک نیریٹیب بلڈنگ ہے جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو ایک اور رد الفساد یا اس قسم کا اگر آپریشن کرنا ہے تو وہ آپریشن یو کینوٹ کیپ کیونکہ اگر آپ وہی کریں گے تو کیا ہوگا آپ اپنی سرحت کے اندر والے ایریے کو کلیر کروانے گے وہ دوبارہ ادھا جا کے منظر موقع آگے ہیں کیونکہ آپ ادارہ سمجھنا کہ ان دو آپریشن یتین آپریشن سے جو ایک برڈن آیا ادارہ پہ وہ اس برڈن کے بغیر ہم آپریشن کریں اور باقی یہ ہے کہ وہی کسی کو یعنی کیا پکڑنا اور کیا وہ جن کا آپ ذکر کرتے تھے ان کے بھائی صاحب پکڑے گئے تھے لوگ بہت انہوں نے کہا اللہ جی اب سفر شروع ہو گیا پکڑے تو گئے ایک رات جیل میں رہے ایک رات میں رہے ایتھے باشو امرا لگ جانتی ہے آگے باہر لیکن ان کے بھائی صاحب ہم نے تو صرف ایک ہی بندے سے بات کی کسی اور سے جا کے جیٹی روڑ پہ جیٹی روڑ پہ ادھر پشاور کی طرف جاتے ہوئے ایک شہر گئے تھے پشاور کی طرف جاتے ہوئے اچھا ایسی توڑی کنفیوز صاحب ہے پشاور جانے ہیں پانچ شہر آن دنے ہیں ہم سارے کنفیوز ہیں اچھا ہوں میں کی میں ناگلی یہ کر کے اس کے بعد میں جیسے ہی لکھنے تو مجھے اٹھا کے جنہاں اللہ کی قسم سے نہیں اچھا ہوا بہرحال ایک ان کے بھائی کو پکڑ کے جو لوگ جس طرح کی داستان فروشی شروع ہو گئے تھے وہ بند ہو گئے تھے اچھا ہوا مکمکہ ہو گئے مکمکہ ہو گئے کسی طرح خواہیہ صاحب اور باجوہ صاحب میں بھی ہیلو آئے اس میں آپ نے فیضہ سب کو ایکزمبری آل ہو باجوہ صاحب اور وہ نہیں خیال وہ خود کہہ رہے ہیں فیضہ سب کو نام نہیں لے بریک پہ جانا ہے تو انہوں نے میرا خیال نہیں نکھا اتنا دیکھیں میں چکل ہوں ایسے وہ آپ کے فین ہے بڑی مربانی ہے ایسے میں نے اسی چار سان ٹیوی تھی نظر نہیں آیا میں بریک پہ جانا ہے بریک پہ جانا سے پہلے میں جب آپ نے ٹینی اپنے سامنے لگایا ہوا ہے وہاں ایک ٹکر چل دا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ جو معاشی مسئلے ہیں وہ نگرانوں کی وجہ سے کال آپ نے کہا تھا میں گواں ہوں اس بات کا ہم سب گواں ہیں شباز شریف نے آج ان کو بلایا ہوا تھا اور ان کی تعریف کی ہے خصوصی شکریہ داری خصوصی شکریہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں آپ کال والا بیان اپنا واپس دے رہا ہوں نہیں نہیں شباز صاحب مچکر چلانی عادت کمار بیا کرنے مطلب قائم ہے اس بات پر شباز صاحب یہاں بری کٹ سیلس پرسن یار کیا ہو گیا تمہیں سری وہ بہت تمہیں اس کیمونی ہوتا ہے برف میں رہنے والے جو ہوتے ہیں ان کو یہ آئیس کریم بیچ سکتے ہیں برف میں رہنے والا ہوں میں سائیوئری ہے ابھر تسیل رہا ہے موقع دے کہنے کیا چکھو سری کمار پر کر دے میرے اندر خصلتیں محسن نقوی صاحب والی ہیں یا شباز شریف والی ہیں ابھی محسن نقوی صاحب کے قریب قریب پہنچ گیا اس خوشی کے موقع پہ اس خوشی کے موقع پہ اللہ ہمیں خوش رکھتے ہیں اللہ ہمیں خوش رکھتے ہیں اللہ ہمیں خوش رکھتے ہیں جی ناظرین ویلکم بیک نظر صاحب ایک ہمارے بڑے اب تو میرے محبوب ہوتا جا رہے ہیں کسی زمانے میں نواز شریف ہوا کرتے تھے وہ آج کل میں ان کو بڑا آئیڈیلائز کر رہا ہوں کل سے یہ بھی جذبہ چاہیئے آپ کے اندر حوصلہ چاہیئے بڑا پن چاہیئے کیا رشوت مانگے ہیٹ مار دو آج انہوں نے کہا پنجاب کی حکومت اور وفاق کی حکومت اپنی لیمٹ میں رہے نہیں تو میں جو ہے انہوں نے کہا اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں نہیں تو میں ان کو حکومت نہیں چلانے دوں گا وارننگ ہے یہ کیا کہا انہوں نے this is my last وارننگ مجھے یہ کریکٹر لگتا ہے کبھی کوئی انڈین فلم دیکھیں تو وہاں بھی ایک چیف منسٹر انہوں نے دکھایا ہوتا ہے جو بڑا ایک پاور فول سا ہوتا ہے اور اس نے ڈلی تک کو پریشان کر کے رکھا ہوتا ہے he is like that ایک پاور فول سا ہوتا ہے اس کو ہوں کہا ہے کہ ادنان قسم کا لون فائٹر داتا ہے وہی ہی روج ہوتا ہے چلیں پیچھ آتا ہے یار دیکھو باسنو میری یہ تو ٹھیک ایک خامخواہ کے پوائنٹ سکورنگ ہے میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں یار یہ لوگ خدا کے لیے یہ فیصلہ کر لیں مسلم لیگ ہو پی ٹی آئی والے ہوں پی پل پارٹی ہوں کہ انہوں نے اب حکومت کرنی ہے یا ایمن پی ٹی آئی والے پر جی دیکھیں ان کا بہرال علی مین بندہ پر کا صوبہ ہے اچھا اور یہ صوبہ ہمارا حساس طرح صوبہ ہے سیکنڈلی مالیاتی اعتبار سے اس وقت سب سے زیادہ نگفتہ بے حالات جو ہیں وہ اس صوبے کے ہیں خیبر پخت انکھا کے سیند بلوچستان نہیں سر اپنے وسائل کے اعتبار سے اس کے زیادہ ان کے زیادہ ہیں ان کی کچھ اچھا پھر ان کے وفاق کے جو بقایاجات کا بھی مسئلہ ہے بہت سارے ایشوز ہیں ان کے بیسائیڈز بینگ نیبلنگ افغانستان پھر یہ کہ ٹائبل ایریاز کا مرجر ہو گیا یعنی بڑا ہی کامپٹی ایٹس ای ویری ڈیفیکلٹ یعنی پروونس گبر اب اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو بجائی یہ تنیاں دینے کے اب وہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پریشر بن رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پر کہ یار بانی تو جو ہے وہ جیل میں ہے اور تم لوگ ایشیاں کر رہے ہو اور باقاعدہ طور پر کم از کم میں نے دو تین افراد سے سنا ہے جو بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ حال ہی میں جن لوگوں سے بانی تحریک کی ملاقات ہوئی ہے وہ کچھ لوگوں کے نام لے کر ان کے بارے میں مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں ان کا نام نہیں لیکن آپ جیسے مثال کے طور پر حماد عظر صاحب حماد عظر صاحب کے بارے میں آپ ہی نے کہا تھا وہ مجھے میسج بھی آج کل کرتے ہیں کہ میں نے کلت کہا تھا حالکہ بات دی ہے پہلے کے انہوں نے پھر اصیفہ کیوں دیا اچھا میں نے حج اللہ آپ نے بات کر دی میں اس کو کلیریفائی کر دوں میں آپ سے صحافت سیکھتا ہوں حمد میر صاحب سے سیکھتا ہوں میرے استاد تو آپ دونے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے کس کے موبائل میں میسج دیکھے تو یہ کیسے بتا سکتا ہے کوئی صاحب ہی وہ کہیں یہ صاحب اگر آپ صاحب ہی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کس نے آپ کا وہ میسج دکھائیں اور میں نے وہ میسج دیکھیں جس میں وہ لابنگ کرتے ہیں ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک صاحب میں مجھے اگر کوئی یہ دکھایا بھی آپ کس طرح مجھے گھیر رہے تھے میں نے اگر دم سے کیمرے کو دیکھ کر کہا میں نے کہا یہ چاہتا ہے کہ مجھے دیکھتا ہے کوشش کرنی چاہیے اور یہ میں قطعی کسی بھی زور پر نہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں نہ میں تانہ دے رہا ہوں خدا نہ خاصتہ میرا بھائی ہو تم چھوڑو یا اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو یا مجھے ہو تو تم بھی یقیناً ہر دروازہ کھٹ کھٹا ہوگے کہ یا نکال لیں ٹھیک نہیں جو عوضہ ان کے پاس بھر اینیوی اگر یہ مینہ آسلام اقبال کی سپورٹ کرتے نا سر مینہ آسلام اقبال نے بن جانا تھا پوزیشن ارے بھائیہ میں اس بحث میں نہیں اُلجنا جاتا لیکن میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قیدی نمبر 804 جو ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو دیارنداری سے کہتا ہوں آج محرشتہ گوھر صاحب نے جو جو روناللو کے بعد بیان دیا ہے یہ کوئی کاؤنٹر نیریٹیب نہیں بناتا پیس فیس اٹ یہ کوئی بات ہے اس کے لئے آپ کو سیاستدان یا پارلیمنٹیرین ہونا ضروری ہے نہیں تو ان کے پاس ایک پارلیمنٹیرین ہے یا پھر ان پر ٹوٹل لوگ کو پیار دیں بھئی اس وقت جو ان کے پاس جو سب سے زیادہ بھئی ٹرینڈ لوٹ ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے تو وہ مندرجہ زیر لوگ ہیں علی محمد خان ہیں آمیر ڈوگر صاحب چیف وپ رہے ہیں اور عمر ایوب رہے ہیں عمر ایوب اچھا اب یہ لوگ جو ہیں مثال کے طور پر میں تمہیں ایک بات بتاؤ دیکھو اب یہ پرابلم ہے کہ ایک طرف تو وزیر اعلیٰ ہے وزیر اعلیٰ علی مندہ پور کی اب ٹھنڈ دل سے سوچو ان کی طاقت اصلی کیا ہے سباہ اسیملی اب وہ سباہ اسیملی کا اجلاس نہیں ہونے دے رہے کیوں؟ کہ سباہ اسیملی کا اجلاس ہوگا تو وہ جو الیکشن کمیشن نے دوسری جماعتوں کی خواتین اور اقلیتیں اناؤنس کر دی ہیں ان کی اور ٹیکنگ ہو جائے گی وہ تو گورنر نکل دیا تو وہ نہیں جا رہے نا وہاں پہ ٹھیک ہے نا اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے لاو منسٹری میں جا کے اور رکوا دیا ویسے ٹیکنیکلی بات درست ہے کہ گورنر جہاں تو وزیر اعلیٰ کی ایڈوائیس پہ بلواتا ہے یا ریکوزیشن آئی ہو خود نہیں بلا سکتا خود نہیں بلا سکتا اس کو ایتھارٹی نہیں ہے ہاں ایک ہو سکتا ہے جیسے ایک مرتبہ عارف علوی صاحب نے صدارتی بیغام دی آتا ہے جب عمر صرف راہ چیمہ ہوتے تھے اس کو دیکھنا پڑے گا لیگل کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوگا ہے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہوا شاید ابھی تک لیکن آپ جتنا ڈیلے کرتے جاؤگے سوائی سیملی کے اجلاس آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ یار سینٹ میں وہ خواتین اور وہ قلیتی عرقین ووٹ نہ ڈال سکے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور ہم سارے کے ساری سینٹ کال آپ نے نیا کٹا کھول دیا آپ نے کہا اس میں سے بھی ووٹ نہیں بڑھیں گے ان کے سینٹرز کو چونکہ وہاں ذرا تھوڑا سا خیار رکھا جاتا ہے نا عزیز و عقارب کا خیار اب میرا جو مسئلہ ہے یہ ہے اب یہی پی تی آئی کو جب آپ دیکھتے ہو اب پنجاب میں سیشن ہو رہا ہے بجٹ کا اسیملی کا بنیادی مقصد ہی کیا ہے جب تک مجھے نمائن دی کہ نہ ہو میں ٹیکس نہیں دیتا بھائی نقوی صاحب کی جو گورنمنٹ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو خرچہ کر گئی ہے وہ اب منظوری کے لیے اسیملی کے سامنے رکھا گیا ہے کتنا برلینڈ ہوتا کیا بجائے اس کے کہ آپ یہ ہنگامہ کر رہے ہیں کہ جی آپ ایک تصویر لے کر جاتے ہیں اپنے بانی کی آپ آپس میں بانٹ لیتے کہ جناب اس محکمے میں یہ جو خرچ ہوا ہے اس کے بارے میں میں نے خطاب کرنا ہے اس پہ وہ کرے ہوں وہ کر کے رونک لگ جائے اور سوال پوچھ سکتے ہیں کیوں خرچ کیا اب کیوں اپرویول ہو رہی ہے ایک سکت نہیں اپرویول تو اب بھی ہونی دی نا لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ وہ بات کریں گے تو میں تو آپ کا کام نہیں کر سکتا نا میں تو یہاں بیٹھا ہوا آپ کے حصے کا کام نہیں کروں گا کہ میں اس سے پھر بانی نہ رہا نراز ہو جائیں گے نا بانی کہیں گے کہ آپ نے وہاں جا کے فلور میں آپ بیان دینا شروع ہو گئی تو یار پھر وہی ہے نا یا تو پھر بانی بانی کر دی لی میں آپ پہ بانی ہوئی یا تو یہ کر لوں بانی کر لوں یا پھر اگر اسیمبلیوں میں پہنچ گئے ہو دیکھو یار کہتے ہیں نا کہ جب آپ روم میں ہے تو آپ یا تو یہاں پہنچتے ہی نا کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں بیٹھنا جب تک ماہی آئے گا تو اس کے بعد ہی میں ترتیرے جاؤں گی نہیں تو نہیں جاؤں گے نہیں تو آپ نہیں جائیں گے یا تو یہ کریں بھائی آپ وہاں جائیں گے اور اپنے پوائنٹ کے ذریعے گورنگر کو پوش کریں گے تو ہم مجبور ہوں گے آپ کو دیکھئے ابھی کیا ہوتا ہے کوئی ایک دن ایسا بتاؤ کہ جس دن بانی کی پیشی ہوتی ہے اور ہم ان کو وقت دینے کو مجبور نہیں ہوتے ہیں وہ پوائنٹ ہوتا ہے اب آج میں کیا کروں کہ بھائی اس میں گوھر صاحب کہتے ہیں حسن مجید نے بیان کیوں نہیں جیتا یارشی کو بیان نہیں جس کو میں ڈسکرس کروں سمیرلی یہ کوئی بیان نہیں ہے کہ جی ڈی آئی خان میں بھی پرچے ہیں یعنی پرچے میں بھی وارنٹ ڈیشو کروں میں بھی وارنٹ ڈیشو کروں ایک کوئی بات نہیں ہے دوستر اس سارے سنیری بانی تحریک انصاف جنہیں وہ جی قیادت ہے صوبائی اسمیلیوں میں اور وفاق میں وہ ان سے خوش کیوں نہیں ہے جوتے تک تو اٹھا رہے ہیں انہوں نے پھر بھی خوش نہیں ہے وہ میرے پیارے بچو ڈو ٹرنسٹر کہ آپ میرے نام سے گئے ہو تمہیں جانتا کون تھا جو فیکٹ ہے میں صرف کہ شویف شہین اگر نہیں پہنچ پا ہے لیکن بریسٹر گوھر صاحب خود بریسٹر گوھر صاحب لیکن بتاتا ہے خود بریسٹر گوھر صاحب اچھا شیرف ذل مروت صاحب خوشا صاحب خوشا صاحب کس کو ہرایا ہے تو تخبر ناؤزو بیلہ سال رفیق ایک اتنے سٹرانگ پلئر وغیر کمپین کے تک آنی لگایا ہے ٹھیک ہے نا ہاں لال سا شربت جو نا وہ الیکشن آفس بنا کسی وڑنے کار دیتے ہوئے وہ بھی لال شربت بھی لیسی لائکی ٹرن اور تحریک انصاف کے ایسے دیوانیں ہیں کہ اگر تم کھڑے ہوئے ہوتے وہ کہتے ہیں جی بات سسیہ اے گلیدہ خرچہ خرچہ چھڑو سسیہ دفتر میرا جی نہیں وہ لال شربت بھی لائے آئے بابو میں وہ آپ سے ارز کر رہوں نا اب وہ بیٹھ کے تل بلا رہے ہوں گے بڑی خوب رہی بھی میرے نام سے وہاں پہنچ گیا ہو اور میں اندر بیٹھوں یا ٹھیک ہے نا وہ ٹھیک ہے ویسے تو اظہار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے چل کرو چھ سات مہینے لیکن یار کچھ توفان تو رکھو نا یہ انہیرن پرابلمز ہیں یہی واقعہ نواز شریف صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ بھائی مضاہمتی بیان نہ رکھیں یا یہ رکھیں آپ دیکھو نا بقیدہ ہا ہا کار مچ گئی ہے ہائی اللہ یہ خواجہ آسیر کس طرح نہیں جا رہے ہیں انصار صاحب نے کہا کہ گھر جانے کے جانے نہیں بڑے انہوں نے تو شفیق بزرگ کی طرح کہ نہیں جی ایسنا انہیں کہ بھی اس ساتھ تو گھر نہیں بسے گا پھر آپ کیا کر رہے ہیں انہوں بیچاروں نے ہاں ٹھیک ہے پڑی انہیں شفقت فرمانی پڑی میں یہ جرت نہیں کروں گا خواہی ایسا کو سنگا لگی میرے انہوں کی خزمان ہوگا لگا پچھ کرنے بھی آبادہ ہے آپ نے تک مطلب پلین پلین انقلاب ایسا سپیک ہے ٹھیک ہے ایسا سپیک ہے ایسا سمسید ہے ایسا سپیک ہے ایسا سپیک ہے اگر میں ان سے ملوں گا میں ان کو یہ بات کرنے ان کو موں پے بھی کہ سکتا ہوں گا سار میں تشوبہ جو اچھی بات ہے وہ بھی میں مانوں گا ہم کی سب سے زیادہ آپ سے جو افسوس ہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی انٹرو کرتے ہو تو آپ میرے ذہن میں جو میں نے ایک اپنے دن کا خاکہ بنایا ہوتا نا شو کے لیے اس سارے کا سارا چوپٹ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا لیکن میں بہت زیادہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اس دن سے میں بے چین اور بے قرار ہوں وجودہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ جو فانسی انیس سو ناسی میں نگائی گئی تھی وہ غلط تھی چلے ایک پوزیٹیف کرنے میں یہ کیا دارا یار کہ کون آپ آجیت عریق سرس کرتے ہیں اب وہ ایک صاحب ہوتے تھے ان کا نام تھا پساکب نصار ان کو بہت شوق تھا خلیفہ حرون رشید کی ترے گلیوں میں گلیوں میں مالے میں یعنی انصاب بڑھنے کو اب اچانکہ انہوں نے ایک دن سوہ موٹو نوٹس یہ لے لیا جی عطاولہ قاسمی صاحب ان کو ایم ڈی کہتے ہیں یار پاکستان کا وزیر آزم چیف ایکسیکٹیف ہوتا ہے اب عطاولہ قاسمی جو ہے وہ کیا گھنڈے بیجتے تھے یار مثلا عطاولہ قاسمی ایک عدبی آدمی ہے ایک عدبی آدمی اس کم اس کم پچاس ساتھ سے اتنی شکفتہ وہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہوں نے تین چار بڑے ہی پاپولر ڈرامے لکھے ان کو اب نوازمی صاحب کہیں کہ جی آپ ایم ڈی بن جائے اس میں کیا برای ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے ویسے خانی بات یہاں نہیں ختم کی بلکہ عطاولہ قاسمی صاحب اسحاق ڈار کے چونکہ بدقسمتی سندنوں وزیر خزانہ تھے پرویز عشید چونکہ بدقسمتی سندنوں وزیر اطلاع تھے اور فواد حسن تھوار ان کو رگڑا دے دیا کہ جی انیس کروڑ روپیہ جو ہے بوریاس کو آپ نے بنقصان ہو گیا دیو اب اس پید میں میں پرویز عشید صاحب کے ساتھ ہستا ہوتا اگر میں نے کہا کہ اگر آپ کی کرکی ہوگی تو تو دن سن بے بھی نہیں نکلیں میں نے واقعی وہ میں چالا ان کا برم رہنے دیں اور یہاں ایک ایسی کا برم نہیں توکتا پرویز عشید صاحب کہ میں ان کو میں تاکہ مہدی پرویز صاحب اب مجھے جو ہے اس بات میں یار خدا کے لیے کہ بھئی یہ ہو گیا نا اب آپ نے تاریخ دروس کر دی لیکن یہ ایک دو تین چار چار پاکستانی دریسنا جو ذلیل و خار ہوتے رہے ہیں اس کا کوئی تو ذمہ دار ہے نا آپ جیسے یہ خواجہ عاصل صاحب کہتے ہیں نا کہ جی میں ان کو بلاؤں گا بتائیں کہ ہمیں سوانے خواب کیوں دکھایا گئے تھے تو مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ غلط میں ایک میں جا کے جو لے رہے ہیں تھوڑا ایسا پر یوں کرتے ہوئے تو اس کو بلالیں کسی دن بساقرمی صاحب کو کیوں نہیں ہے ہے نہ بلاؤ باجوا کو نہ بلاؤ فیسا کو ان کو تو بلالیں اور اس میں یہ کہ میں جان کی امان بات ہوئے چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ ہلتے جائے کہ سب ٹھیک ہے آپ تاریخ کو درست کرتے چلے جائیں لیکن جو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس طرح کے سور بچا اب پھر کیا ہوگا اب اس کے بعد جو سپریم گوڈ آئے گا وہ کہیں وہ یہ کہے گا کہ آج کل جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے وہ آج کل کی تاریخ درست کرنے پر آ جائے گا لیکن ہمیں کہاں یہ پتا چلے گا کہ یار دیز آر ریڈ لائنز تو یہ پوزیٹیو ڈائریکشن ہے نا مطلب کہ جنہوں نے ان لوگوں پہ کہا کہ کٹو انہی کروڑ آخر کوئی ہوا ہوگا نا کسی نے یہ بھی حساب کتاب تو لگا کے دیا ہوگا نا ساکر نصار کو کہ سار یہ اتنے بیسے بنتے کیسے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی دوسرا یہ بات ایک عجیب غریب اس ملک میں یہ شروع ہویا جب سے یہ عدلیہ انصاف دینے آئیے نا اس خود نوٹس کے ذریعے آپ ٹی وی کا ام ڈی لگا فرض کرو یہاں پہ ایک میوزیکل سکول کھلے تو میں ایسے بات کر رہا ہوں تو اللہ بخشے اگر ملکہ ترنم زندہ ہوتی تو میں ان کے پاؤں پڑتا میں کہتا جی آپ اس کی پرنسپل بن جائے تو میں یہ کہتا کہ آپ اپنا بائیو ڈیٹا بیٹھیں اور ریزیو میں بیٹھیں نہیں نہیں میں ملکہ ترنم زندہ ہوتی بھائی فائز امت فائز لینن پرائز انام یافتہ عیوب خان نے انہیں الہمراہ میں لاہور میں بیچیرمن لگایا بلتو یہ کچھ اچھے ادامات پہ اس طرح کیا جز خود نہیں ہونے چاہیے بہت شکریہ ناظرین نے اپنا بہت خیال رکھیے گا منڈے کو تبارہ ملاقات ہوگی اور تب تک کے لئے مجھے اور نسو جعبید کو اجاز دیجئے اللہ حافظ